مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور کے علاوہ کسی حضور بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی جو صورتیں ہیں دنیا کے اندر دو طرح ہیں یعنی جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا اور دل کی آنکھوں سے یعنی سوتے ہوئے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا تو جاگتی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یہ صرف آپ کو عطا ہوا کسی اور کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا نہیں کیا کہ دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اس نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہو یہ بس صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا اور جہاں تک رہا دل کی آنکھوں سے دیکھنا یا خواب میں دیکھنا تو یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی حاصل ہوا اور اولیاء اکرام کو بھی یہ مقام و مرتبہ ملا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملالقاری رحمت اللہ تعالیٰ نے شرافق اکبر کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ امام آزم کو سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا اسی طرح امام غزاری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زبیدی رحمت اللہ تعالیٰ نے اتحاف السعادت المتقین کے اندر اس بات کو لکھا کہ امام احمد بن حمب اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا اور افضل عبادت کے بارے میں پوچھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو خواب کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام بلکہ اولیاء اکرام کو بھی ہوتا ہے لیکن جاگتی آنکھوں سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ ہمارے عقال صلی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے ہاں رہا قیامت کا معاملہ تو قیامت کے بارے میں واضح الفاظ میں قرآن پاک کے اندر موجود ہے یعنی اس دن بہت سارے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے جو اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی زیارت نصیب فرمائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر مومن کو اس کے مرتبے کے مطابق ہوگا جن بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار فرمایا کوئی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ اس طرح نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیفیت سے پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ مکمل طور پر اس کا احاطہ کیا جا سکے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا تو اس کو بیان کرنا دنیا کے اندر کسی کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ کیسے بیان کرے گا کہ میرے زیارت کیسے ہوئی ان کو بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ لوگوں کو بتا دیا